بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے تو آج ہم چودہ اگست کے لیے سپیشل کیک بنا رہے ہیں جو بہت زبردست اور بہت مزے کا بنتا ہے اس کے لیے نہ ہمیں میجرنگ کپ کی ضرورت ہے اور نہ اوون کی ضرورت ہے اور نہ ویٹر کی چلیں اب بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پتیلے کو پری ہیٹ کریں گے کیک بنانے کے لیے میں نے ایک تیلہ چولے پہ رکھ دیا ہے میڈیم آنچ پہ اب اس کے اندر نمک کی ایک لیئر بچھا دیں گے آم نمک جو ہمارے پاس ہوتا ہے کھانا کھانے والا وہ والا ہے اب اس کے اندر ایک سٹینڈ رکھ دیں گے اور اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے میڈیم آنچ پہ سب سے پہلے ہم دو انڈے لیں گے اور اس کو توڑ لیں گے اب اس کو تین چار منٹ ہم بھیٹ کر لیں گے جب تک یہ بلکل فلوفی نہیں ہو جاتے انڈے کو تین چار منٹ میں نے بھیٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم شگر ڈال لیں گے زیادہ کپ دانے دار چینی لے کے اس کو میں نے پیس لیا ہے اب یہ ڈال دیں گے اور اس کو بھی ایک دو منٹ ہم بھیٹ کر لیں گے اب اس میں ون فورت کپ آئیل ڈال لیں گے ایک کپ کا چوتھا حصہ اس کو بھی مکس کر دیں گے اب اس کے اندر ہم میڈا ڈال لیں گے ایک کپ میں نے میڈا ڈال لیا اس کو آپ چھان لیں کیک جب بھی بنائیں اس کو چھان کے ڈالیں اب اس کے اندر ایک ٹی سپون بیکنگ پوٹر ڈالیں گے نارمل ہمارے گھر میں جو چائے والے چمچ ہوتے ہیں اس سے ایک ٹی سپون آدھا ٹی سپون ڈالیں گے بیکنگ سوٹا اب اس کو چھان لیں گے اب ہم اس کو فولڈ کریں گے ہم نے اس کو پھینٹنا نہیں ہے بس ایسے فولڈ کرنا ہے ابھی یہ تھوڑا سا سکت ہے ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے دو ٹی سپون کی قریب میں نے دودھ ڈال لائے ابھی دو ٹی سپون کی قریب میں نے دودھ ڈال لائے ابھی یہ دیکھیں ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہو گیا جب ہم اس کو ایسے گھرائیں تو ایسے لگاتار گرنا چاہیے اس میں تقریباً تین ٹی سپون دودھ میں نے ڈال لائے اب اس کو ایک سیڈ پہ رکھیں گے اب ہم مولڈ تیار کر لیں گے چیک کے لئے تھوڑا سا آئل ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے گریز کر دیں گے نیچے سے بھی اور سیٹ ہوں بٹر پیپر اس کے اندر رکھیں گے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ سمپل کاغذ لے کے اس کو بھی ایسے گریز کر لیں تو وہ بٹر پیپر کا کام کرے گا اب اس کے اندر ہم بٹر ڈال لیں گے تھوڑا سا ہم بٹر بچا لیں گے تقریباً دو تین ٹی بل سپون یہ دو ٹی بل سپون کے قریب میں نے بٹر رکھ لیا ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا گرین کلر ڈال لیں گے اب ہم کی ایک کے اوپر اس سے ڈیکوریشن کریں گے یہ بٹر کو میں نے ایک پلاسٹر کی تھیلی میں ڈال دیا ہے اب اس پہ تھوڑا سا کٹ لگائیں گے اب اس کے اوپر ہم ایسے ڈوٹ لگا دیں گے تھوڑے تھوڑے فاصلے گئے یہ میں نے ڈوٹ لگا دی ہیں اب ایک ہم سٹک لیں گے اور اس کے سینٹر میں سیاسے کرتے جائیں گے اب اس کو بیک ہونے کے لیے ہم رکھیں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو رکھے ہوگے پتیلے کو یہ اچھا خاصا گرم ہو گیا اب اس کو رکھ دیں گے آگ ہم لو ٹو میڈیم کر دیں گے اور اس کو بیس منٹ سے پہلے ہم نے چیک نہیں کرنا بیس منٹ کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں پیمتی سے چالیس منٹ میں یہ کیک ہمارا ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کیک بلکل ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹک بلکل کلین نکلیا اگر یہ کلین نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ کیک ہمارا بلکل ریڈی ہے اگر اس کے ساتھ بیٹر آئے تو چار پانچ منٹ آپ اس کو اور رکھ لیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اور تھوڑا تھنڈا کر لیں یہ دیکھیں ہمارا کیک تھنڈا ہو گیا یہ بہت ہی زبردست بنایا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے چوری سے اس کے کنارے تھوڑے لیڈا کر لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ہمارا کیک ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی زبردست یہ دیکھیں اب ہم اس کی کٹین کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اندر تک اس کے جالی بنی ہوئی ہے بہت ہی سوفٹ یہ دیکھیں اور بہت ہی زبردست بنایا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا چودہ اگست پہ آپ اس کو بنائیں اور انجوائے کریں جب بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان کی ایک ہے بغیر اوبن کے اور بغیر میٹر کے مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ریسیپی بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ